اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جھنگ کے سیاست میں جو ہے وہ بڑا چینج آنے والا ہے اور بڑی تبدیلی آنے والی ہے جھنگ کے سیاست میں اور جو ستائیس تاریخ کا دن ہے یہ بہت اہم ہوگا اس ماہ کا جو ستائیس تاریخ ہے یعنی جو پرسوں کا دن ہوگا وہ جھنگ کی سیاست میں جو ہے وہ بڑی تبدیلی لے کر آئے گا میں بات کر رہا ہوں مخدوم فیصل صالح حیات جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں یہ نون لیگ میں ان کے شامل ہونے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں یہ شمولیت کا اعلان بقاعدہ طور پر کریں گے اور مسلم لیگ نون کی جو بڑی قیادت ہے جس میں میاں نواز شریف میاں شواز شریف جو ہیں اور ان کے ہمراہ ان کا ایک وفت جو ہے وہ یہاں پہنچے گا اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پہنچیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف یا سابق وزیر اعظم میاں شعباز شریف اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہ جو ہیں وہ جو عالی اعتدار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ ان کے ساتھ ہوں گے ان کے ہمراہ ہوں گے اور ابھی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ سابق وفا کی جو وزیر ہیں مخدوم سید فیصل صالح حیات ان کی ملاقات اس حوالے سے ہوئی ہے اب فیصلہ ہوگا ستائیس تاریخ کے دن کہ مخدوم صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بقاعدہ طور پر جو ہے وہ شمولیت کا اعلان اس وقت کریں گے جب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پہنچیں گے شاہ جیبنا مخدوم ہاؤس اور فیصل صالح حیات اور ان کے بھائی جو ہیں اسد حیات ان کے جائرے سے اپنے ہزاروں مریدین کے ہمراہ اور سادات خاندان جو ہے وہ ان کا وہاں استقبال کرے گا اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت آئے گی وہ وہاں شاہ جیبنا دربار پر جو ہے وہ حاضری بھی دے گی اس حوالے سے تیاریاں ہمارے جو ذرائع ہیں ہم نے پہلے بھی جب آج سے قریب کوئی پندرہ سے بیس روز پہلے یہ خبر جو ہے وہ دی تھی جس کے بعد آج ہم اس خبر کو مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت جھنگ کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم خبر ہے خبر صرف یہاں تک نہیں ہے تھملین چونکہ جب ہم پوسٹر بناتے ہیں تھملین بناتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں نہیں لکھی جا سکتی جگہ سپیس کم ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے اس سے بھی بڑی خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا اسی حل کے کیونکہ سابق وفاقی وزیر مخدوم سید فیصل صالحیات جو ہے وہ اینے ایک سو آٹھ اور پی پی ایک سو پچیس سے الیکشن لڑنے ہیں اب اسی حلقے میں جو باقی امیدوار ہیں اب نئی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مخدوم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ افتخار بلوچ جو کہ سابق ایم پی ہیں وہ ابھی ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس امکان ہوتے ہیں ذرائع ہوتے ہیں اور جو ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے ہم بڑی میند کرتے ہیں آج کل صدی کا موسم ہے طبیعت بھی تھوڑی چوہے وہ نصاز ہے اس کے باوجود رات دن مطلب چوبیس گھنٹے میں صرف تین سے تین گھنٹے میکسیمم یا چار گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیند پوری ہوتی ہے اور دن رات ہم میند کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ الیکشن کی غیر جانبدار مصبت اور سب سے تیز جو کوریج ہے وہ آپ کو دے سکیں الیکشن کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ڈسٹک جھنگ سے موضوع چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل الیکٹرسٹی یعنی لائٹ کا بجنی کا جو مسئلہ ہے وہ کافی چل رہا ہے بہرحال میں بات کر رہا تھا جھنگ کی سیاست کے حوالے سے مخدوم صاحب نون لیگ میں شملیت اگر کرتے ہیں کیونکہ امکان ظاہر ہیں اور ستائیس تاریخ جو ہے یہ بڑی اہم تاریخ ہے ستائیس تاریخ وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مخدوم صاحب جو ہے وہ نون لیگ میں شملیت کا اعلان کر دیں گے اب یہاں پہ میں آپ بتاؤں گا کہ مخدوم صاحب پی پی ایک سو پچیس اور این اے ایک سو آٹھ سے الیکشن رہ رہے ہیں اس حلقے میں باقی اور بھی امیدوار ہیں جنہوں نکاح ذات نام ذات کی جو ہے وہ جمع کروائیں ان امیدواروں میں افتخار خان بلوچ جو کے سابق ایک ایم پی ہیں اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی قیادت جھنگ جب پہنچے گی نون لیگ میں اگر شملیت ہوتی ہے مخدوم صاحب کی اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی 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 سو پارٹی میں افتخار بلوچ وہ پی پی سو پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد شور کورٹ سے بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑی جو سیاسی شخصیت ہیں وہ بھی پی پس پارٹی میں جو ہے پی پس پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں اور جو عالی قیادت ہے پاکستان پی پس پارٹی کی وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں جھنگ پہنچ سکتے ہیں تو یہ جو ابھی جو مجھے صورتحال سمجھ آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پی پس پارٹی ان کے جو امیدوار ہوگئے ان کے درمیان اینے ایک سو آٹھ اور اینے ایک سو دس سے کانٹے کا جو مقابلہ ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی بہت ساری جو نیوز ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میری کوشش ہوگی کہ میں سب سے پہلے آپ کو دوں اور ظاہر ہے میری کوشش ہے کہ یوٹیوب چینل بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کھل کر بات کریں آپ کو جو لیٹس نیوز ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو دیں اور انشاءاللہ جھنگ کے میں بات کروں گا باقی شہروں کے بھی ہم کوشش کریں گے جو بڑے بڑے جو ہلکے ہیں وہاں سے بھی جو لیٹس نیوز ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن جھنگ کی سیاست کے حوالے سے جھنگ کے الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے اور آپ نے دیکھا ہے میرے اسی چینل پہ کہ ہم جو غیر سیاسی افراد جو بار الیکشن دوزار چوبیس میں حصہ لے رہے ہیں ہم ان کو کور کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے این ایک سو نو سے جو ہے وہ ایک بس ڈرائیور ہے جو کیلسہ یہ ترانسپورٹ کمپنی کے ہیں جھنگ سے گجرا والا بس چلاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں الیکشن میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں مزید اور بھی جو جو امیدوار ہمیں مل رہے ہیں ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں لیٹس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بریکنگ نیوز الیکشن کے حوالے سے شیئر کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اب ستائیس تاریخ کا جو دن ہے وہ جھنگ کی سیاست کے لئے بہت اہم دن ہوگا اور سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف جو ہے وہ مسلملی قنون کی قیادت ہے ان کے ہمراہ جھنگ شاہ جیمنہ پہنچیں گے یہ ابھی جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں ابھی جو خبریں ہیں وہ یہی آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور مختوم سید فیصل صالح حیات اپنے بھائی مختوم سید عصد حیات جو ہے ان کے ہمراہ اور اپنے ہزاروں سیکڑوں جو مریدین ہیں اور صداد خاندان کے مراہ جو ہے وہ سابق وزرعظم یا محمد نواز شریف جو ہے ان کا استقبال کریں گے تو یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مزید جانے کے لیے جو ہے وہ چینل کو آپ سے گزارش کرتا ہوں سبسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ آنے والی الیکشن کے حوالے سے لیٹس جو نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں پھل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ